بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو ہم اپنی ویڈیو کا گاز کرتے ہیں اللہ کے پاتھ نام سے تو حضرت شیخ صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی اور اس میں ایک علمی مباحثہ ہو رہا تھا بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس علمی مباحثے میں شریک تھے تو اسی دوران ایک درویش جو مفلوق الحالت اس عدالت میں داخل ہوا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں بیٹھ گیا تو لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر جوتوں والی جگہ پر بٹھا دیا اس وقت درویش کو تو بہت غصہ آیا لیکن خاموش رہا وہ سارے اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے آخر یہ ہوا کہ کوئی بھی اس مسئلے کا حال نہ نکال سکا اور وہ سب کے سب غصے میں آگے اور ایک دوسرے کو لا جواب کرنے کی کوشش کرنے لگے شہسادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ درویش جو جوتوں والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا زور سے بولا اور کہا کہ اگر اجازت دو تو میں اس مسئلے کا حال بتاؤں قاضی نے اس درویش کو اجازت دے دی تو اس درویش نے بڑے علمی دلائل کے ساتھ اس مسئلے کا حال نکال دیا وہ سارے کے سارے اس درویش کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئے اور ان سے معذرت کی قاضی ان کے پاس گیا اور اس نے اپنی دستار اتار کر ان درویش کو دی کہنے لگا کہ آپ اس مسئلے کے حق دار ہیں ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے تو درویش یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ میں غرور اور تکبر والی اس چیز کو اپنے سار پر کبھی نہیں رکھوں گا حضرت شیح حسدی رحمت اللہ رہے بیان کر رہے ہیں کہ ہر علم والے کا بیٹا عالم نہیں ہوتا اور ہر استاد کا بیٹا استاد نہیں ہوتا اور بہترین لباس سے رتبہ حاصل نہیں ہوتا بہترین علم سے رتبہ حاصل ہوتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس میں جو حقائط آپ کو سنائی گئی ہے اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا ہے اسلام علیکم خدا حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ترجمة نانسي قنقر